بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلی کلاس میں سسٹم آف ورشپ ان اسلام پرنا شروع کیا تھا اسی موضوع کا تھرڈ چیپٹر ہے The System of Arms Giving in Islam The System of Zakat in Islam The word Islam is derived from the Arabic root word Zakat and it means Purification and Growth اس میں ہم درزیل عنوانات پڑھیں گے Number 1 Meaning of Zakat Number 2 On whom Zakat is obligatory Number 3 Wealth on which Zakat is imposed Number 4 Distribution of Zakat Number 5 Things on which there is no Zakat Number 6 Due recipients of Zakat and in last we will discuss the virtues of giving and punishment for not giving the Zakat سب سے پہلے ہم پڑھیں گے Meaning of Zakat The word Zakat is derived from the Arabic root word Zakat and it means Purification and Growth and this is the very linguistic meaning of the word Zakat 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 can all or Dhu M Amendment پائے جاتے ہیں زکاہ کی لفظ میں دو معنی پائے جاتے ہیں نمبر ایک پاکیزگی اور نمبر دو نشرما اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے زکاہ ادا کرتا ہے تو یہ ادائیگی نہ صرف اس کے مال کی پاکیزگی بلکہ اس کے نشرما اور اس کے گروت کا بھی ذریعہ ہے اور یہ زکاہ کا لغوی معنی ہے. In technical terms زکاہ means to offer and to pay doable amount of زکاہ on the wayfarers, on the travelers, on the poor and the needy according to the specified amount of money اور اسطلاحی معنی زکاہ کا یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے نصاب کے مطابق مال غریب محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو ادا کریں. This is technical meaning of زکاہ. زکاہ is a very important obligation of Islam and it is discussed almost in the in the holy Quran which is in seventy times with the obligation of prayer. قرآن میں ستر جگوں پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز اکیم السلاطہ و آت الزکاہ and establish regular prayer and give regular زکاہ. اور اس کے علاوہ قرآن میں ایسے بھی بے شمار مقامات موجود ہیں جہاں قرآن میں صرف الگ الگ زکاہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. یعنی زکاہ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور یہ ایک اتنا اہم فریضہ ہے جس طرح نماز ایک جسمانی عبادت ہے اسی طرح زکاہ ایک مالی عبادت ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے یا ایک ایسی ادائیگی ہے جو سال میں انسان کو صرف ایک مرتبہ کرنی پڑتی ہے. انسان کے اوپر سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. جیسے نماز پانچ مرتبہ فرض ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. روزہ ایک سال میں فرض ہے. اسی طرح اس کی ادائیگی ایک سال میں ایک انسان پر ایک مرتبہ فرض ہے. اور وہ شخص جو اس فریضے کی ادائیگی مکمل طور پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بہت سارے انام اور اکرام اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے رحمتوں اور فضیلتوں کو ذکر کیا ہے. اور وہ لوگ جو زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت ترین عذاب کا ذکر کیا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمے مال دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمے خرج کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے ایک خوشہ یا ایک بالی اللہ تعالیٰ کی رحمے دی ہو. اور اس ایک بالی سے سات سو گناہ یا اس سے بھی کہیں زیادہ عجر اور ثواب اور رزق اللہ تعالیٰ اسے ادا کرے. اور ہر انسان کا عجر اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے کئی گناہ تک بڑھاتا ہے. اداف مداعاف بہت زیادہ بڑھا شڑھا کر دینا. اور جو شخص مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو زخیرہ اندوزی کرتا ہے اور اس کو خرج نہیں کرتا اللہ کی رحمے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے مال کو اور سونے چاندی کو جس کو اس نے جمع کر کے رکھا جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے اس کی پشت اس کی پیشانی کو داہا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ مال تھا جس کو تم نے جمع کر کے رکھا چنانچہ اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو اور زکاة اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ انسان کی ایک حقیقی محبت یا اللہ تعالیٰ کے حقیقی فرمبردار ہونے کا نمونہ ہے یہ اس مال کی ادائیگی انسان پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کا فرمبردار ہے مثلا نماز تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں کبھی دن میں دو پڑھ لیں کبھی دن میں تین پڑھ لیں کبھی چار پڑھ لیں روزہ بھی ہم رکھ ہی لیتے ہیں کبھی سال میں کچھ رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے حج بھی ہم کر ہی لیتے ہیں لیکن زکاة ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی بعض اوقات انسان پر بہت گران گزرتی ہے اور یہ کیوں گران گزرتی ہے اور یہ ادائیگی کیوں مشکل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے انہو لحب الخیری لشدید بے شک انسان مال کی مو مال کی محبت میں بہت شدید ہے یعنی انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے دولت سے اسے بہت علف ہے وہ چاہتا ہے کہ بس یہ اکٹھا ہی ہوتا رہے یہ جمع ہی ہوتا رہے یہ پلس ہی ہوتا رہے اور یہ ڈیوائیڈ نہ ہو اور یہ مائنس نہ ہو چنانچہ جب انسان اپنے اس مال میں سے جو اس نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمے خرج کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عجر و ثواب رکھا ہے کہ انسان صرف اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی عمارت نہیں سمجھتا بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمے خرج کرتا ہے اور یہی یہی مال کی ادائیگی یا زکاة کی ادائیگی معاشرتی امن و سکون میں اور معاشرتی مساوات میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے مثلاً اگر کچھ افراد اپنی دولت کے باعث دنیا میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیں اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں اور کچھ لوگ صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتے جائیں تو معاشرے میں ایک امن و سکون کی فضاء کبھی قائم نہیں رہ سکتی ہیں جب دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی تو معاشرے میں بہت ساری برائییں جنم لیں گی چنانچہ اگر صرف کوئی بھی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کر لے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے اور تمام لوگ جو ہیں وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف حاصل کر سکیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ سسٹم آف زکاة کو اپنے اندر لاغو کریں بکاوز یہ سسٹم جو تلس ہیمن بینگ دی ایکل دسٹیبیشن آف ویلتھ ہاں وہ کن دسٹیبیوٹ دی ویلتھ ایکل ٹرمز اور جب ہر انسان کے پاس مال ہوگا پیسہ ہوگا اور ہر انسان کے پاس اس کی ضرورت کی چیزیں موجود ہوں گی تو دنیا اور معاشرے میں امن و سکون کی فضاء قائم ہوگی اس کے علاوہ زکاة کی ادائیگی سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں مثلا یہ زکاة کا سسٹم انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اگرچہ اس نے محنت سے کمائیا ہے کوشش سے کمائیا ہے لیکن یہ مال دراصل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت دی تب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مال دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارت فرمایا ہے فی وفی مالہم حق لسائل والمحروم اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا بھی حصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے وہ اس کی ذاتی کاوش نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے لئے کوشش بھی کی ہو اور اس کو ذاتی کوشش کی بنا پر بھی ملا ہو لیکن دراصل مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہتا ہے دیتا ہے چنانچہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ وہ ذہن میں رکھے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کی بنیاد پر اس کو دیا ہے چنانچہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرے یہ تمام انسانوں کو سوشل سیکیورٹی فراہم کرتا ہے مثلا ایک شخص ہے اس کے پاس ابھی مال ہے اس نے زکاة ادا کی اور زکاة ادا کرنے کے باعث اس کا مال بھی پاک ہوگی اس میں نشن امام بھی ہوگی ہو سکتا ہے کہ کسی آنے والے وقت میں اس کے پاس وہ مال موجود نہ ہو وہ غریب مفلس اور نادار ہو چنانچہ زکاة کا سسٹم اس بات کا دعوے دار ہے یا زکاة کا سسٹم اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آج وہ مالدار ہے اور اس نے مال ادا کیا ہے تو کال اس کے اسی مال کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے چنانچہ وہ مال جو اس نے ادا کیا ہے ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی ملے گا اور اس طرح سے غریب غریب تار ہونے سے بچ جاتا ہے اور امیر امیر تار ہونے سے محفوظ جہتا ہے یعنی مال ہر انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی گزارانہ ممکن ہے اور جب اس کو وہ مال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو ضرور مہیا کیا جائے گا چنانچہ کسی انسان کو زخیرہ اندوزے سے یہ بچاتا ہے تو کہیں انسان کی معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس طرح یہ تمام انسانوں کے لیے ایک سوشل سیکیورٹی کا باعث بنتا ہے اور زکاة ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ زکاة کی ادائیگی ایک ورشپ ہے ایک طرح کی عبادت ہے جو اس نے اپنے مال میں سے کرنی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے یعنی انسان زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرج کر کے بھی اللہ کے شکر کا ذریعہ بنے اور اللہ کے شکر کا اظہار کرے اور ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکاة چیک اینڈ بیلنس کا بہترین سسٹم قائم کر سکتی ہے زکاة کے ذریعے ایکنومکلی آپ ہورڈنگ سے بچ سکتے ہیں what is the meaning of ہورڈنگ ہورڈنگ کا مطلب ہے زخیرہ اندوزی مال کو جمع کرنا کیونکہ اگر ہر انسان کے پاس جتنا مال ہے وہ اس کو رکھے اور اس کو جمع کرتا جائے اور اس کو پلس پلس کرتا جائے اور اس کو انویسٹ نہ کرے اور اس کو معاشرے کی فلاح و بحبود کے لئے استعمال نہ کرے تو اس کے مال سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا اور ہر اگر انسان یہ سوچے کہ میں مال انویسٹ نہیں کرتا اس سے کوئی بزنس یا کاروبار نہیں کرتا اور کسی انسان کے فائدے کے لئے استعمال نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ اس کا مال ایک جگہ اکٹھا ہو کے زخیرہ ہوتا رہے گا اور وہ جمع ہوتا رہے گا اور معاشرے کی فلاح و بحبود میں معاشرے کی ڈیویلپمنٹ میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا چنانچہ زکاة ایک ایسا سسٹم ہے جو ہورڈنگ کے خلاف بہترین نمونہ پیش کر سکتا ہے ہورڈنگ کے خلاف یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ اگر ہر انسان نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تو معاشرہ کیسے نشت و نبود ہو جائے گا اور اگر ہر انسان اپنے مال میں سے سپیسیفک اماؤنٹ خرش کر دے تو کیسے وہ معاشرے کی ترقی میں اہم کے دار ادا کر سکتا ہے اور زکاة کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے معاشرے میں مختلف طبقات جنم نہیں لیتے جب امیر انسان غریبوں کو اپنا مال دیتا ہے اور اس کو اپنے مال میں شریک کرتا ہے تو ان کے درمیان ایک انس ایک الفت اور ایک محبت اور ایک بھائی چارے کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے غریب یہ سوچتا ہے کہ اس کو میرا اتنا احساس ہے اور امیر یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ میرا بھائی ہے چنانچہ ایک مساوات کا سسٹم جو ہے وہ معاشرے میں چر بڑتا ہے زکاة کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ معاشرتی ڈیولپمنٹ میں معاشرے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور نہ صرف یہ معاشرے کی ترقی میں بلکہ انسان کی اخلاقی آدات و اتوار کو بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے مثلا جو غریب آدمی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس انسان نے میرے ساتھ نیکی کی اور مجھے زکاة دی اور جو زکاة دینے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا میں نے اللہ کے ادا کی بتائے ہوئے فریضے کو پورا کیا اور اللہ کی ادا کی ہوئی رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس لیے میرا اس پر کوئی ذاتی احسان نہیں ہے بلکہ یہ میرا فرض تھا جس کو میں نے ادا کیا ہے اور زکاة لینے والا اپنے آپ کو زکاة دینے والے کے سمجھے چھوٹا نہیں سمجھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ جی اس کو اللہ تعالی نے یہ امال دی ہے اس کو اللہ تعالی نے یہ چیز نوازی ہے اور اس نے اس میں سے میرا حق دیا ہے چنانچہ معاشرے میں ایک مساوات امن بھائی چارہ اور ایک سکون کی فضا قائم ہوگی ہمارا دوسرا عنوان ہے کہ زکاة کن پر فرض ہے it is obligatory upon اور who is liable to pay this obligation اس کے لئے کچھ qualifications ہے number one the person who is going to pay زکاة he should he or she should be adult sane free and muslim he should be adult sane free and muslim اس کو بالک ہونا چاہیے عاقل ہونا چاہیے free ہونا چاہیے آزاد انسان ہونا چاہیے اور اس کو مسلمان ہونا چاہیے ان میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں ہے تو وہ زکاة دینے کے قابل نہیں ہے number two he or she must possess wealth in excess of specified minimum نساب excluding his or her personal needs اس کے پاس مال کی اتنی مقدار ہونا ضروری ہے جتنی نساب کے لئے ضروری ہے اور اس کے جو personal needs ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو مثلا clothes household furniture number three it should be possessed for a complete lunar year انسان کے پاس جو اس کا مال ہے جو نساب کے مطابق اس کے پاس چیز ہے چاہے وہ سونے اور چاندی کی فارم میں ہو اور چاہے وہ پیسوں کی فارم میں ہو چاہے وہ بزنس کی فارم میں ہو جس فارم میں بھی ہے اس کا honor وہ ایک پورے سال کے لئے رہ چکا ہو مثلا اگر نو مہینے کے لئے آپ کے پاس وہ مال تھا اور اس کے بعد وہ خرچ ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آ گیا یا پھر آپ کے پاس گیارہ مہینے وہ رہا اور پھر وہ مال خرچ ہو گیا باقی نہیں رہا تو آپ پر زکاة فرض نہیں ہے زکاة کے فرض ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال آپ کی پوزیشن میں آپ کی ملکیت میں پورا ایک سال رہا ہو نمبر چار it should be of productive nature from which one can drive profit or benefit such as merchandise for business gold, silver livestock etc چوتھی شد یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے جس چیز پر زکاة دینی ہے وہ productive nature کی ہو یعنی اس سے آپ کو فائدہ حاصل کر رہی ہوں مثلا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو وہ ایسا بزنس ہو جس سے آپ profit کمارے ہیں مثلا آج کل بزنس دو قسم کے ہیں ایک وہ بزنس جو profit کی بیس پر چلتے ہیں اور majority بزنس کی ایسی ہی ہے اور دوسرا وہ اس قسم کے بزنس جس میں جو profit اور loss پر چلتے ہیں مثلا ایدھی فاؤنڈیشن شکت خانہ میموریل ٹرسٹ یہ تمام وہ بزنس ہیں جو no profit no loss کی ویس پر چلتے ہیں چنانچہ ان کو اپنے بزنس پر کوئی زکاة ادا کرنی لازمی نہیں ہے لیکن مثلا آپ کا بہت بڑا جنرل سٹور ہے آپ کی دس دکانیں ہیں یا پھر اسی طرح کوئی بھی profitable business اگر آپ کے پاس ہے مثلا آپ گھر ہے تین گھر ہیں اور وہ ان سے کرایا آتا ہے تو اس طرح کا جتنا بھی business ہے جو profitable business ہے اس پر آپ کو زکاة ادا کرنی ہوگی زکاة کی amount کیا ہے جس پر زکاة فرض ہے زکاة کی وہ تعداد یا وہ مقدار جس کے بعد ایک انسان زکاة کا فریضہ ادا کرنے کیلئے لائیبل سمجھ جاتا ہے نساب 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 is the specified amount of money or amount which equals or exceeds to the نساب that is when it exceeds when it excesses or when it equals to that نساب then the person is liable for paying the زکاة نساب وہ مقدار ہے جس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ زکاة ادا کرنے کے قابل ہے لیکن اگر اس سے کم ہے تو وہ زکاة ادا نہیں کرنے ہے مثلا زکاة کا مال یا تو ساڑھے سات تولے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے لیکن سونا اگر آپ کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا پھر ستاسی اشاریہ چار آٹھ گرام جیسے آج کل پاکستان میں تو تولہ چلتا ہے لیکن پاکستان سے باہر جو ممالک ہیں مثلا گلف کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان سب میں تولہ نہیں چلتا ان میں گرام کے اور اونسز کے حساب سے سونا ملتا ہے تو اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکاة ڈیو ہے اسی طرح چاندی کا نصاب ہے ساڑھے باون تولے چھے سو بارہ اشاریہ تین چھے گرام اور نائن فور فائف زیر گرین اگر اس کے مطابق یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے تو آپ زکاة کے نصاب کے حامل ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوتی مثلا سونا چاندی اور لائف سٹوک یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی ایمان ہوتے مثلا پانچ تولے سونا ہو گیا پچاس تولے چاندی ہو گئی اور اسی طرح انسان کے پاس مویشی بھی ہیں تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ تمام جتنا بھی انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان جتنی بھی اسیٹس ہیں اس کی تمام کی مالیت سونے یا چاندی کی مالیت کے برابر دیکھی جائے گی مثلا تمام چیزوں کی مالیت اگر ساڑھے ساتھ تولے چونے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ زکاة ادا کریں گے اور نساب اس کیلکولیٹی بائی ایڈنگ آپ کیش ویلیو اف آل اسیٹس سچ اور ایڈنگ نساب اس پیسیفائید زکاة ایڈیو ایڈ 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 2.5% 2.5% یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز بہت زیادہ ہے مثلا سونہ زیادہ ہے سات تولے سونہ ہے لیکن سات تولے نہیں ہے پچاس تولے چاندی ہے لیکن سات باون تولے نہیں ہے تو آپ ان تمام جو ملکیت کی چیزیں ہیں آپ کے پاس ان کی ٹوٹل ایماؤنٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے اور وہ کسی ایک چیز کے نساب سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ اس پر 2.5% کے حساب سے زکاة ادا کریں گے اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نساب کی مقدار کے یا تو برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو یعنی برابر ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو لیکن اگر اس سے کم ہے تو آپ پر زکاة کی ادائی کی فرض نہیں ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایک مکمل اسلام کے برابر آپ کے پاس رہی ہو اس کی مقدار if such wealth decreases during the course of the year and increases again to the value of نساب before the end of the year the zakaat then must be calculated on the full amount that is possessed at the end of the year مثلا آپ کے پاس پانچ مہینوں کے لیے تو نساب کے مطابق مال تھا لیکن اگلے تین مہینوں میں آپ کے پاس وہ مال نہ رہا تو آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی لیکن مثلا آپ کے پاس گیارہ مہینوں تک تو وہ مال رہا اور بارویں مہینے میں جب آپ نے اس کی زکاة دینی تھی تو وہ مال نہ رہا تو آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی لیکن اگر ایسے ہوا کہ تین مہینوں میں آپ کے پاس زکاة کا مال نہیں تھا پھر تین مہینے کے بعد آپ کے پاس وہ مال آیا اور وہ مال پورے گیارہ مہینے تک یا بارہ مہینے تک رہا اور پورے بارہ مہینے رہنے کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا تو بارہ مہینے جیسے ہی پورے ہوں گے پڑھیں گے ویلت آن ویچ زکاة از امپوزڈ کس کس قسم کی دولت اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر زکاة فرض ہے نمبر ایک گول اور سلور ان اینی فرم سونا اور چاندی آپ کے پاس موجود ہو اور یہ کسی بھی فرم میں موجود ہو مثلا سونا اور چاندی جیولری کی فرم میں ہے یا پھر سونا اور چاندی بسکٹس کی فرم میں ہے یہ جس بھی فرم میں ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکاة ہوگی اسی طرح کیش بینک نوٹس سٹاکس اور بونڈس چونکہ وہ مال ہے اگرچہ اس کی ٹائپس ڈیفرنٹ ہیں چاہے وہ کیش ہوں چاہے بینک نوٹس چاہے بونڈس ہوں چاہے سرٹیفیکیٹس ہوں جس بھی فرم میں ہوں گے اس پر زکاة فرض ہوگی اسی طرح مرچنڈائز فور بزنس ایکول ٹو دی ویلی آف نصاب مثلا کوئی انسان سونے کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے پاس اتنی مقدار میں سونا ہے جیسے جیولرز ہیں ان کے پاس اگر اتنی مقدار میں ذاتی سونا ہے بزنس کا سمان یا مرچنڈائز تجارت کا سمان اس مقدار میں موجود ہے جتنا نصاب کے برابر ہے تو اس کے اوپر اس مال پر بھی زکاة ہے اسی طرح لائیو سٹوک مال مویشی اسی طرح تیس گائے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پر زکاة فرض ہے یہ مال مویشی کا نصاب ہے اسی طرح اگر آپ رنٹل بزنس ہے اور اس سے اگر آپ مال کما رہے ہیں مثلا آپ کا گھر ہے وہ آپ نے رنٹ پہ دیا ہے آپ کی پانچ دکان ہیں آپ نے رنٹ پہ دی ہے اور اس طرح کے کوئی بھی کاروبار ہے مثلا آپ کی چار گاڑیاں چل رہی ہیں اور آپ نے رنٹل بزنس اس سے کیا ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے دسٹیبیوشن آف زکاة زکاة کی ادائیگی زکاة کی ادائیگی میں کچھ چیزیں بہت پیڈ ایس سون ایس پاسیبل آفٹر ایس بکمز ڈیو جیسے ہی زکاة فرض ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کی ادائیگی کر دیں یعنی جیسے ہی زکاة فرض ہوئی اور فوراں آپ نے اس کی ادائیگی کر دی ایسا نہ ہوا کہ جون میں آپ پر زکاة فرض تھی اور آپ یا جون کے مہینے مگر آپ زکاة فرض ہے تو آپ کا بہترین کوشش ہونی چاہیے کہ می کے اینڈ پر یا جون کے فرسٹ ویک میں آپ زکاة دے دیں کیونکہ یہ ایسا فریضہ ہے ایسا عبادت ہے کہ اس میں تاخیر پسند نہیں کی گئی اسی طرح آل آف زکاة can be given to one person or to several person ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زکاة کی تمام رقم کسی ایک ہی خاندان کو دے دیں کسی ایک ہی جگہ دے دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف لوگوں کو دے دیں نمبر تین اپور مان کیرنوٹ بی پیڈ زکاة مثلا آپ کا ایک نوکر ہے آپ نے نوکر رکھا ہے اور اس قدر غریب ہے کہ آپ اس کو زکاة بھی دینا چاہتے ہیں تو جو کام آپ اس سے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ اس کو زکاة نہیں دیں گے اگر آپ اس کو زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس کام کا معافضہ اس کو آپ الگ دیں گے اور زکاة اس کو الگ دیں گے ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو زکاة دے دی اور وہ ہی اس کی تنخواہ بھی شمار ہو یہ دونوں چیزوں میں آپ کو فرق کرنا ہوگا اور دونوں چیزیں الگ الگ دینی ہوں گی نمبر فور زکاة will be only valid if the recipient is made the honor of the amount زکاة کی ادایگی اس وقت ادا سمجھی جائے گی جب آپ جس کو زکاة دے رہے ہیں اس کے مستحق بندے کو اس کا honor بنا دیں مثلا آپ ایک انسان کو کہیں جی انشاءاللہ میں کل آپ کو زکاة دے دوں گا میں دس دن اور دس دن گزر گئے پندرہ دن گزر گئے اور آپ نے وہ مال اس کو نہیں دیا تو صرف آپ کی سوچ سے وہ ادایگی لازم نہیں ہوئی بلکہ اس کی ادایگی کیلئے ضروری ہے کہ آپ اس مال کا اس کو مالک بنائیں اور اس طرح بھی نہیں ہوگا مثلا آپ نے زکاة کے مال سے کچھ دے دیں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور کہہ دیا کہ میری زکاة ادا ہو گئی ہے زکاة کی ادایگی اس وقت ادا سمجھی جائے گی جب آپ ان غریب لوگوں کو اس کھانے کا مالک بنائیں گے کیونکہ آپ نے اس کھانے کا مالک نہیں بنایا مثلا اور جس طرح سے مرضی خرچ کریں یہ آپ پہ ہے جب آپ نے اس کو اس مالک مالک بنا دیا تو وہ زکاة ادا سمجھی جائے گی لیکن مثلا آپ نے دس لوگ ان کو بٹھایا اور ان کو کھانا دے دیا اور وہ کھانا کھا کے چلے گئے تو آپ نے ان کو کھانا تو دے دیا لیکن آپ نے اس کا آنر نہیں بنایا جنانچہ اس صورت میں زکاة ادا سمجھی جائے گی اسی طرح زکاة کینٹ بی پیڈ فور کنسٹرکشن آف مجید مدرسہ ہسپٹل آویل آبریج اور اینی ادر پبلک امینیٹی وہ چیزیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لئے استعمال ہو رہی ہیں اس میں آپ زکاة کا مال نہیں دے سکتے خاص طور پر مسجد کی تعمیر میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور مسجد کی تعمیر کے بیچ میں پیسے ختم ہو گئے مال ختم ہو گیا اور پھر آپ نے اس میں زکاة کا مال لگا تو وہ جائز ہے لیکن اگر آپ کسی مسجد کی تعمیر ہی صرف زکاة کے پیسوں پر کریں کہ صرف زکاة کے پیسوں سے یہ مسجد بنے گی تو اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے یہ ہے کہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں مسجد کے خرچ کرنے میں یا مسجد کی تعمیر میں لیکن زکاة نہیں صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی خوشی اپنی مرضی اپنی چاہت سے کرتا ہے اور زکاة ایسا صدقہ ہے جو آپ پر فرض ہے جو آپ کے لئے obligation ہے obligatory ہے ضروری ہے compulsory ہے آپ نے وہ ضرور کرنا ہے چنانچہ صدقے کی یہ دو اقسام ہیں ایک فرض صدقہ اور ایک نفلی صدقہ نفلی صدقہ وہ ہے جو اپنی پسان اور مرضی سے کرتے ہیں اس کی رقم تو آپ مسجد میں دے سکتے ہیں لیکن جو فرض صدقہ ہے جو زکاة کہلاتا ہے اس کی رقم آپ مسجد میں نہیں دے سکتے اسی طرح زکاة can be paid in kind from the same merchandise on which it is due all alternatively it could be paid in cash زکاة مثلا اگر آپ نے سونے کی زکاة ادا کرنی ہے تو سونے اور لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں چنانچہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سونے کی کوئی چیز اٹھا کے اس میں سے دے دیں تو آپ کی زکاة سمجھی مثلا آپ نے کسی جانور کی زکاة دینی ہے آپ کے پاس پانچ اونٹ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھیڑیں بکری ہیں تو آپ نے بھیڑ بکری میں سے کسی کو زکاة کے طور پر دے دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پیسوں کی فرم میں دینا چاہتے ہیں کہ زکاة آپ پر سونے کی فرض تھی اور آپ نے اس ساڑھے سات تولے کے برابر آپ کے پاس سونا تھا اور آپ نے اس کی زکاة پیسوں کے فرم میں دینی ہے تو آپ 2.5% کے حساب سے پیسوں کے حساب سے زکاة دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے things on مالو دولت کی کچھ ایسی اشیاء بھی ہیں جن پر زکاة فرض نہیں ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے کوئی بھی ایسی گولڈ یا سلور کے علاوہ دھات جو آپ کے پاس ہو اس پر زکاة نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہیرہ دائیمنڈ اس پر زکاة نہیں ہے دائیمنڈ پر آپ کو زکاة نہیں ادا کر نہیں کیوں اس لیے کہ اسلام کی روح سے دائیمنڈ ایک سٹون ہے پتھر ہے چنانچہ اس پر کوئی زکاة نہیں ہے جب کہ میٹل پر زکاة ہے مثلا آپ کے پاس ایک ہیرہ ہے ایک ہیرے کی ایک انگوٹی میں ہیرہ ہے یا ٹاپس میں ہیرے کا نگ لگا ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس مثلا پورا ایک ہیرے کا سیٹ ہے یا ہیرے کی چوڑیاں ہیں اور اس کی تعداد اس کی رقم ساڑھے سات تولے سونے کے برابر ہے تو اس کے اوپر آپ نے زکاة ادا کرنی ہے اگر تو ساڑھے سات تولے سونے کے نصاب اور اس کی مقدار کے برابر ہے تو تب تو آپ اس پر زکاة ادا کریں گے لیکن اگر اس سے کم ہے تو آپ کو زکاة ادا کرنا گھر کی ڈیکوریشن فارنیشن کار یا وہ چیزیں جو آپ کسی بزنس کو چلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کے پاس ایک شہزور گاڑی ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ڈیلیوری وہیکل کے طور پر اور اس کے ذریعے اپنے جنرل سٹور میں سامان لاتے یا لے جاتے ہیں تو آپ کے جنرل سٹور کے سامان کے اوپر تو ذکاة ہے لیکن اس ڈیلیوری وہیکل پر گاڑی پر ذکاة نہیں ہے اسی طرح ڈائیمنڈز پرلز اور جو دوسرے پریشیس ٹونز ہیں بے شک وہ آپ کے پرسنل یوز میں بھی ہوں ان پر ذکاة نہیں ہے اسی طرح دیر ایس نو زکاة اون پرسنل ریزیڈنس ہاؤس ہول فرنیچر پورٹس اینڈ پین پرسنل کلوڈنگ ویدر دی آر ان یوز اور نوٹ جو آپ کی پرسنل یوز کی چیزیں ہیں گاڑی ہو گئی آپ کا گھر ہو گیا ہاؤس ہول ہو گئے بے شک آپ تو جو آپ کی پرسنل یوز کی چیزیں ہیں اس پر زکاة نہیں ہے اسی طرح آخری جو چیز جس پر زکاة نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی ذمہ داریاں اس کی ملکیت سے زیادہ ہیں تو اس پر زکاة نہیں ہے مثلا ایک بندے کے پاس ساڑھے سات طولے نصاب کے برابر سونا تو ہے لیکن اس نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے اس کا پہلا فریضہ یہی ہے کہ وہ زکاة ادا کرے اور اسی طرح مثلا ایک انسان ہے اور اس نے بہت ضروری اور بہت اہم کام بھی کرنے ہیں اور اس کے پاس کچھ ایماؤنٹ ہے جو اس نے رکھی ہے اس کام کے لئے تو اس ایماؤنٹ کا سب سے بہترین یوز یہ ہے کہ وہ پہلے اس کو اپنی لائیبلیٹیز میں یوز کرے اور اس کے بعد اس پر زکاة ادا کرے مثلا ایک شخص قابل نصاب بھی ہے اس کے پاس نصاب کے مطابق رقم بھی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد زکاة ادا کرے اس کے بعد ہم پڑھیں گے the recipients of زکاة the due deserves of زکاة کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر زکاة جن کو زکاة دی جا سکتی ہے یا جن پر زکاة لگ سکتی ہے قرآن نے مسارف زکاة کا خود ذکر کیا ہے اور قرآن کی صورت نمبر نائن اور ورس نمبر سکسٹی میں اللہ تعالیٰ مسارف زکاة خود گنا دیا ہیں خود گنوا دیا ہیں کہ کتنے لوگوں کو اب زکاة دے سکتے ہیں مثلا اللہ سبحان ریسی رکنسائل بھی رکنسائل بھی دیویت اور سکتے سو اللہ سبحان تعالیٰ سورہ نمبر نائن سکسٹی اللہ سبحان تعالیٰ آٹھ مسارف زکاة بتائے ہیں کہ ان کو اب زکاة دے سکتے ہیں نمبر ایک فقرہ فقرہ یا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے یہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے پیسہ تو ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں ہے جتنا نصاب کے برابر ہو اس کے پاس نصاب کے برابر امونٹ موجود نہیں ہے اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کی بیسک نیسٹیٹیز کو پورا کرنے کے لیے اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ اسے زکاة دے سکتے ہیں نمبر مساکین مساکین جب ہم اردو میں لفظ غریب اور مسکین یا فقیر اور مسکین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ خاص فرق نہیں سمجھتے لیکن مسکین عربی کی اسطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مال نہیں ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کھانا پینا رہائش کپڑا لباس یہ چیزیں پوری کر سکے چنانچہ مسکین کو اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ زکاة دے سکتے ہیں اور انہی لوگوں کی ایک خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے یہ وہ لوگ ہیں سفید پوش جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر اور لگ لپٹ کر نہیں مانگتے اپنی سفید پوش کبھرم قائم رکھتے ہیں چنانچہ ان لوگوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور یہی فرق ہے غریب فقیر اور مسکین میں کہ فقیر کے پاس مال ہے اتنا ہے کہ وہ خود کھا پی سکتا ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس نصاب کے مطابق مال نہیں ہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے رہائش لباس اور بنیادی ضروریات کے لئے بھی کچھ نہیں ہے چنانچہ یہ دونوں وہ کیٹیگریز ہیں جن کو ہم اپنے زکاة دے سکتے ہیں نمبر تین العاملین وہ لوگ جن کو کسی حکومت نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ زکاة اکٹھی کریں ان کو اب زکاة دے سکتے ہیں نمبر چار مؤلفت القلوب وہ لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے یا وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ اسلام قبول کریں ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کریں تو ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے سوشل اور اکنومک بائک کرنا پڑے چنانچہ ان کی مدد اور امداد کے لیے ہم زکاة دے سکتے ہیں تا کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے اسلام اور مسلمانوں سے جڑا رہے اس کے لیے ہم زکاة دے سکتے ہیں نمبر پانچ ار رکاب ار رکاب means slaves who are permitted to work for the remuneration and have an agreement from their masters to purchase their freedom on payment of fixed amounts ار رکاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو slaves ہیں captives ہیں جن کو کسی نے قید کر لیا ہے اور وہ اپنے مالکوں سے کتابت کے ذریعے یا ایک ایمونٹ تیہ کرنے کے بعد وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ان کے مالکوں کو اتنی رقم دے دینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں اس کے لیے بھی زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے نمبر چھے الغارمین The persons who have a debit and do not possess any other wealth or goods with which they could repay that which they owe کچھ رعال غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کرز کرزدار ہیں جنہوں نے کرز لیا ہے مثلا انہوں نے کوئی کام شروع کیا اور اس کام کے بیچ میں ان کی ایماؤنٹ ختم ہو گئی یا انہوں نے کوئی بھی ضرورت پوری کرنے کے لئے کرز لیا اور ان کی اتنی حمت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکیں تو ان کے کرز کی رقم کو ادا کرنے کے لئے بھی زکاة ادا کی جا سکتی ہے نمبر سات فی سبیل اللہ فی سبی اللہ پرسن سو ہف کیری آؤ این اوبلگیشن وچ ہز بکم اوبلگیٹری آن دیم ان سبسیکوینٹلی دی آر آن ایبل کمپلیٹ دی ایٹ اوبلگیشن کسی انسان پر کسی انسان نے کوئی ذمہ داری لی کوئی فریضہ اٹھایا کہ یہ کام میں کر دوں گا پبلک پرپرٹی کو پبلک اسیٹ کے لیے یا پبلک ڈیویلپمنٹ کے لیے یا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی کام شروع کیا کوئی ٹراسٹ بنایا اور بیچ میں آ کے ایسے ہوا کہ اس کی ختم اماؤنٹ ختم ہو گئے چنانچہ اس کی اس مدد کے لیے اس کی اس کام کو ختم کرنے کے لیے آپ ذکاة ادا کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے ذکاة کا ذکر کیا کہ ذکاة ہم مسجد کو نہیں دے سکتے لیکن اگر کسی انسان نے مسجد بنانا شروع کی اور مسجد مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کی رقم ختم ہو گئی تو ایسی نمکمل مسجد کے لیے ہم ذکاة کی رقم دے سکتے ہیں آٹھوہ اور آخری ابن السبیل یہ وہ لوگ ہیں ابن السبیل وہ لوگ ہیں جو مسافر ہیں مثلا کسی مسافر کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا باقی اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے رہائش کے پاس جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں تو وہ بہت امیر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سفر کے دوران کوئی ایسی مسئیبت آگئے کوئی ایسی پریشانی آگئے کہ اس پیشارے کے پاس کچھ باقی نہ رہا تو ہم اس کو زکاة کی اماؤنٹ دے سکتے ہیں یعنی زکاة کی اماؤنٹ سے اتنی مدد کر دینا کہ وہ واپس اپنے علاقے تک یا اپنی رہائش تک جہاں سے وہ آیا ہے وہ چلا جائے اس کو ہم زکاة کی رقم دے سکتے ہیں یہ وہ آٹھ مسارف زکاة ہیں جن کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے چنانچہ ان میں سے کسی ایک کو بھی یا آٹھوم کو بھی یا ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے persons who cannot be given زکاة وہ لوگ جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی نمبر ایک the descendants of Prophet محمد peace be upon him نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جانشین ہیں ان کا نسل ہے جنریشن ہے قبیلہ ہے اس کو ہم زکاة نہیں دے سکتے زکاة cannot be given to the parents and grandparents آپ اپنے دادہ ابو کو یا دادی اماں کو یا نانا کو زکاة نہیں دے سکتے گرنڈ پیرنس کو زکاة نہیں دے سکتے اور گرنڈ پیرنس آپ کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح husband and wife ایک دوسرے بھائی ہیں جو بہت غریب ہیں اور basic necessities of life بھی ان کی پوری نہیں ہوتی تو ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں بلکہ قریبی عزیز کو زکاة دینے کا دوہرہ فائدہ ہے دوہرہ ثواب ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے زکاة دی وہ آپ کو عجر ملا اور دوسرا آپ نے صلح رحمی کی ہے چنانچہ ایسے لوگوں کو زکاة دینے کا زیادہ ثواب ہے اور اب ہم پڑھیں گے the virtues of زکاة کہ اگر آپ زکاة دیتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں زکاة ادا کرنے کے کچھ فوائد تو ایسے ہیں جو خود اللہ تعالی نے گنوا دی ہیں خود اللہ تعالی نے بتا دی ہیں اور کچھ فوائد ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے نہیں بتائے لیکن جو انسان زکاة ادا کرتا ہے وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے مال میں برکت دی ہے اللہ تعالی نے اس کے مال کو محفوظ رکھا ہے اور اللہ تعالی نے اس میں پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کو نشو نما اور اضافہ بخشا ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں The Parable of Those Who Spend Their Wealth In The Way Of Allah Is That Of A Grain Of A Quan It Grows Seven Years And Each Year Has Hundred Grain Allah Increase Many Fords To Whom He Pleases The Verse Number Two Sixty One Surah Number Two اللہ سبحان انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا اس نے گندم کا ایک خوشہ اللہ کی راہ میں دیا ہو اور ایک خوشے سے سو بالیاں جنم لیتی ہوں اور ان سو بالیوں سے کئی ہزار گنا بالیاں اور کئی ہزار خوشے جنم لیتے ہوں اور اللہ ہر انسان کو اس کے عامال کا عجر اور اللہ تعالیٰ کی رحم دی ہوئی زکاة کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور کچھ بینفٹس اس کے ایسے ہیں زکاة ادا کرنے جو خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا مثلا نبی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کا ذریعہ ہے اسی طرح ایک تو یہ کہ یہ مال کی حفاظت کرتی ہے مال کو پاک کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ مال کی حفاظت کرتی ہے نقصانات سے کہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رہتا ہے نقصانات سے بچ جاتا ہے تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ زکاة جو ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کا ایک ذریعہ ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ زکاة ایک خیال اللہ اور ایک خیال زریعہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے جو اس کا زکاة دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شیلٹر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں محفوظ رکھیں گے اور ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ستر قسم کی آفات اور برائیوں سے یہ بچاتی ہے چنانچہ یہ تمام وہ فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی پر اور اس کے بعد پانشمنٹ فور نوٹ گیونگ زکاة کچھ عبادات ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عجر و ثواب کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کیا ہے جب انسان وہ عبادات یا وہ فرائض پورے نہیں کرتا تو زکاة کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے and there are those who hold gold and silver and do not spend it in the way of اللہ announce to them a most grievous penalty when on the day of judgment heat will be produced out of that wealth in the fire of hell then with it they will be branded on their forehead and on their flanks and backs it will be said to them this is the trailer which you hold it for yourself taste then the trailer that you have been hoarding verse number 34 35 5 سورة 9 اللہ سبحان وتعالی کہتے اور اللہ تعالی کہے گا یہی وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کیا چنانچہ اپنے اس مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو یعنی جس شخص نے مال کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھ کر استعمال نہیں کیا اور اس مال میں سے لوگوں پر خرچ نہیں کیا اور اس مال کو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو جمع کر رکھتا رہا اور سمجھتا رہا کہ یہ میری ذاتی کاوش ہے یہ میری ذاتی محنت ہے اور میری کوشش وں چنانچہ اللہ تعالی نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ انسان جس طرح جسمانی طور پر نماز ادا کرتا ہے اسی طرح مالی طور پر مال کو اللہ تعالی کی رحمت اللہ تعالی کی بلیسنگ سمجھتے ہوئے اس میں سے ایک سال گزرنے کے بعد خرج کریں جس کو زکاة کہتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ حافظ